پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصد اللہ خانوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ایک ہفتے بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور آج الیکشن کمیشن نے وہ شکوک و شبہاد بھی ختم کر دیا کہ اجلاعات صبح امن و امان کی صورتحال کا اس میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور کہا کہ الیکشن بہرحال اپنے وقت پر ہی ہونے جا رہے ہیں سکیورٹی بہتر کی جائے گی سکیورٹی بڑھائی جائے گی جہاں جہاں پر تھریٹس ہیں جہاں جہاں پر چیلنجز ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خطشات موجود تھے کہ کہیں الیکشن ایک یا دو صوبوں کے الیکشن جو ہیں وہ اس کو ملتوینہ کر دیا جائے وہ پھر ظاہر ہے تمام پورے ملک کے جو الیکشنز ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ تھا آج نواز شریف صاحب نے مہنگورا میں خطاب کیا ہے مریم نواز نے بھی خطاب کیا بیلیوال صاحب نے خوزدار میں خطاب کیا ہے باقی پولٹیکل پارٹیز بھی اپنی کیمپین کر رہی ہیں اب پاکستان تحریک انصاف جو ایک دوراہے پر کھڑی ہے ایک بہت بہت مشکلات کا اس کو مختلف طرح سے سامنا ہے سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے اس انتخابات میں اپنے نشان کے بغیر اترنا اور پھر نشان کے بغیر اترتے ہوئے بھی جو فیلڈ میں چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پانچ فروری کو کروائے جائیں یعنی آٹھ کو جنرل الیکشن ہو جا رہے پورے ملک میں تو اس سے پہلے پانچ فروری کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیا جائیں اور ایک کوشش کی جائے کہ آزاد امیدواروں کو اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر ایک سیڈ جو ہے وہ مہایا کی جا سکے یا اس کا انتظام کیا جائے تو اس طرح سے یہ کوشش دکھائی دیتی ہے لیکن اس میں کتنا پی ٹی آئی کامیاب ہو پائے گی کیونکہ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں یا چیمگوئیاں ہو رہی ہیں یا ڈسکشنز چل رہی ہیں مختلف جگہوں پر کہ کیا پارٹی یعنی طریقہ صاف بین بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا بھی کوئی امکان موجود ہے تو اس پہ بھی بات کر لیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اگلے چار دن جو ہے وہ الیکشن کیمپین کیا رخ اختیار کرے گی اور کس کا پلڑا کس جماعت کا بھاری ہو جائے گا آج کے پروگرام میں آخر میں جا کے ہم پاکستان کے جو تمام پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کس کس کے ساتھ ہے اس کا ایک جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھ پروگرام میں افتقار شرائج صاحب موجود ہے سینئر تجزکار ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سویل بڑی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سینئر صاحب ہی سینئر تجزکار بہت شکریہ سویل بڑی صاحب خوش آمدید خلیل تائچ سندو صاحب ہمارے صاحب موجود ہے مجھے میں اگنون کے رانوں میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے شرائج صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سیکیورٹی کے چیلنجز تو ہیں بلو جسان میں بھی واقعات ہوئے خیبر پختونخواہ میں بھی کل بڑا فسوسناک واقعہ ہوا پہ تھریٹس بھی ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے بہرحال آج جلاس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے میرا خیال میں یہ خطشات اسد اس سے پہلے بھی رہے ہیں گویا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہے بینظر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر این پی کے کتنے رہنما ہیں جن کی ایک طرح سے ان پر حملے ہوئے شہادتیں بھی ہوئیں تو کوئی نیا فنامنا نہیں ہے میرا خیال میں لاون آرڈر اور بالخصوص جب الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا اس ملک عوام کو بھی یاد ہے کہ جب دو صوبہ میں انتخابات کو التواہ میں ڈالا گیا تو گویا کہ دو وجوہات بتائیں گی ایک تو فینینشل کنسٹینٹ سے اور دوسرے لاون آرڈر کی صورتحال لیکن ساتھ میں اگلی سانس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگلے چھے ماہ کے اندر صورتحال بہتر ہو جائے گی تو میرا خیال میں اب یہ ایکسکیوز لینا تو اگین الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں آئین کے ساتھ پہلے بہت بڑا مزاک ہو چکے ہیں وہ الیشن آف دہ کانسٹیوشن کر چکے ہیں تو میرا خیال میں اب اس طرح کی وجوہات کو اگر آپ راستہ دیں گے تو خدا نہ خواستہ پھر یہ ایک ایسا گیر ڈوپن ہوگا جس کو آپ بند نہیں کر پائیں گے تو میرا خیال میں الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے ساتھ ملک کے اندر جو ایک بیچینی پائے جاتی سیاسی طور پہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے الیکشن کو جانا پڑے گا آپ کو اور مور انپورٹنٹلی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام آپ کے اس کے ساتھ دتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں گے اور پھر جو اگلا پروگرام ہے یہ اگلی قسط ہے وہ نئی منتخب حکومت کو ملے گی تو میرا خیال میں ملٹیپل آپ کے پاس فرنٹس ہیں جن کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے الیکشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کوئی تھوڑے بہت انپورٹس آئے بھی ہیں اور آپ نے جیسے کہا کہ درشتگردی کا سکیل بڑا بھی ہے ہم نے دیکھا ہے بالخصوص پچھلے چھے آٹھ ماہ میں لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن میری رات تک اطلاعات ایک ڈیٹرمنٹ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کونڈکٹ کرانا ہے ہر صورت میں جی بڑی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن فیصلہ اور کل کے واقعے کے بعد اجلاس بولانا اور پھر آج اس پر بیٹھ کے غور غوظ کرنا اور تمام اہم جو شخصیات ہیں متعلقہ وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی تو بہرحال آٹھ تاریخ کو ہی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس پر شاید ان جگہوں پر جہاں پر خدشات رہتے ہیں شاید کوئی تشویش بھی ہو لیکن بطور مجموعی یہ فیصلہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھئے ایک صورتحال ایسی تھی جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جلاس بلانا پڑا لیکن اس جلاس کو ہم اس کونٹیکس میں نہیں دے سکتے کہ شاید ایسی کچھ صورتحال بن گئی تھی جس کی وجہ سے الیکشن آٹھ فروی کو نہ ہو سکیں یہ کچھ دن آگے چلیں جا ایسی صورتحال نہیں تھی کچھ حلقوں کے اندر مسئلہ رہا ہے اس وقت بھی ماضی میں بھی رہا ہے اس کا بیلٹ پیپر کا بھی مسئلہ ہے لائن آرڈر کی بھی سچویشن ہے اس حوالے سے جب بھی کوئی انتخابات ایسے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی داروں کے ساتھ آپ کا لحظان ہوتا ہے آپ اس حالات کے مدے نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی گئی ہے یقینی کوئی صورتحال پیدا ہو تو کچھ حلقوں کے اندر الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں اور اس دفعہ بھی اس بات کا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ الیکشن کے نکاد ہونا ہے سیول لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں پاک فوجو انہوں نے جس ڈیٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا ہے بالخصوص کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی جو اس کا علامی جاری ہوا وہاں سے بالکل واضح ریفلیکشن ملی کہ وہ لوگ وہ سوچ وہ قوتیں وہ کچھ اناسے جن کے دل کے بھی بھی کچھ خواہش ہوگی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے اور الیکشن کچھ دن آگے چلے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کے سیاسی معاشی استحقان کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک فیوچر کا اگنیا پلٹیکل ایک ہمیں لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے اس کے ایگزیکیوشن کے لیے ضروری ہے کہ ہر صورت پو آٹ فروی کالیکشن ہو اور اس مقصد کے لیے تمام انتظامات تیاریہ مکمل ہیں سعی ڈیپلائیمنٹ ہو رہی ہے اور کوئی اس میں معنی نہیں ہے ہمیں ایسے سامنے نظر آ رہا کہ جس کے وجہ سے ڈیلیئوس ہوگی تو ہر صورت پو آٹ کالیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ اب الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو آٹ کالیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک مخصوص جماعت کے لحاظ سے وہ اس دن کیا کر سکتے ہیں اس سوالے سے آج بھی کچھ رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ شہروں کے اندر ایسی کوئی اجزامات کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں بڑی صاحب بڑی اہم بات آپ کر رہے تھے اور اس دوران آپ کا رابطہ منکتہ ہوئے دوبارہ کنیکٹ کر لیں مینوائل خلیدہ سندو صاحب اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کیمپین کر رہی ہیں بلاول صاحب تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں نون لیکی قیادت پر جبکہ بلاول صاحب کچھ دن پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ جو شباز شریف ہیں یہ میرے وزیر آزم ہیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے شباز شریف صاحب کی کیسے عریف کیا کرتے تھے اور اب صورتحال کیا ہو گئی ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے بلاول صاحب کا بیان اپوزیشن کی دونوں میں تو تھوڑا بہت وزیر آزم شباز شریف صاحب کو جانتا تھا پھر آزم نے کلوس اپ شباز شریف صاحب کو یہ پچھلے چوتے مہینے کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ حکام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے میں اس کی باری میں گوا دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں دن رات محنت کرنا ہے تو شباز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست کام کرتے ہیں ہم نے جب انہیں کا کلوس اپ دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی زبردست وزیر آزم ہے میرے بھی وزیر آزم ہے لیکن زرداری صاحب یہ نہیں سمجھتے زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ شباز شریف لکیر کے فقیر ہیں کوئی ان کے پاس نہیں ہیں یہ بھی ذرا سنیا بھی دو دن پہلے کیا بیان دیا مگر میں سمجھا کہ یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے تو میں نے کہا سب کہتے تھے کہ بڑا ہارڈ ورکنگ ہے یہ وہ ہے دس پہ سو جاتا ہے صبح کو آڑ بھی اڑی جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے مگر کچھ منٹل مائنسیٹ جو ہے نا یہ لکیر کے فقیر ہے آجا سندو صاحب یہ تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا زرداری صاحب کے بطور اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب ایک کامیاب وزیراعظم تو ثابت نہیں ہو سکے بہت شکریہ صدی اللہ خان صاحب چند دن پہلے زرداری صاحب یہی فرما رہے تھے کہ بلاول بٹو جو ہے وہ انٹرینڈ ہے اور اس کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ ان دونوں باپ بیٹے میں سے کس کی بات میں اعتماد کیا جائے ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہباز پیٹ کی ضرورت ہے بلاول بٹو صاحب اور قومی اساملی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں جہاں کی اوپر اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن نام بھی لکھے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے کھڑے ہوکے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا وزیراعظم نہیں دیکھا تو میری دانست کے مطابق اور میرا جو پلٹیکل پرسیپشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انگائیڈڈ ہو چکے ان کو سمجھ نہیں آ رہے انہوں نے حامد میر صاحب کو ایٹرو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھی ٹریڈ نہیں ہے اور پھر بلوجستان میں انہوں نے اسیس صاحب اس کو کربوریٹ بھی کیا کہ اس کو سکھانے کی بہت کچھ زیادہ ضرورت ہے نمبر ٹو میں دوبارہ ہوں گا آپ کی طرف جو شرازی صاحب فرما رہے تھے اور ابھی بھٹی صاحب کی بات عادی رہ گئی تھی وہ بڑی خاص بات کرنے لگے تھے شرازی صاحب نے جو فرمایا بڑا بلکل درست آئی بیل کربوریٹ اور میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ ابھی یہ الیکشن جو ہے نا آٹ کو یہ ہونے چاہیے اور یہ ہو جائیں گے جو آپ فرما رہے تھے کہ دو صوبوں کے شاید الیکشن اس طرح سے اس طرح سے ہوگا نہیں کیونکہ ہمارا سٹانس میں تھا میں اس وقت آپ کو پتہ چیف ہپ تھا پجاب اسمبلی میں یہ پچھلے تینیور میں اور ہمارا سٹانس میں یہی تھا آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق کانسٹیوشن اور پاکستان کے تعد یہ جو الیکشن کی سکیم ہے یہ چاروں صوبوں میں اور کومنی اسمبلی میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہونے چاہیے ادروائز وہ کسی پارٹی جو ساندھے ثابت ہوں گے کسی پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اب بھی ایسا میری ذاتی جو میرا لیگل پرسکشن کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے اور چاروں صوبوں میں ہو جائیں گے شراجی صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک گلوبل ویلج میں رہتے ہیں اور ہم بہت سارے انٹرنیشن کومن ایڈر پرنیشن میں بدے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں پوری ورڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آئیسولیشن میں نہیں چلا جا سکتا اس حوالے سے یہ الیکشن بھی ہوں گے ہاں جہاں تک آپ ہمیں سہیل اگمال بٹی صاحب فرمانے دیں میرا جس شہر سے تلے کر لائل پور سے میں تو لائل پور ہی کہتا ہوں چلو کسی نے پیسے لے کے نام چیئر کر دیا اس کا لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تحریک انصاف والے ایسی نئے والے ہلکے میں بھی اور باقی سارے ہلکوں میں بھی ہر جگہ پہ کمپین کر رہے ہیں کوئی ایسی بات رہی ہے اور بڑی اچھی بگپ میں انہوں کی جائے وہ اپنے اپنے طور پر کارے اکال جو ہارٹ مزاروں کے درمیان ایک گھنٹہ گار اکال انہوں نے وہاں بھی جو ساگی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پروپو کرنے زیادہ اور اسی پروپو کرنے ان کو مروائے بھی ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا نہیں مگر آپ نے اس پوری گفتگو میں یہ نہیں بتایا نا کہ شہباز شیف صاحب نے واقعی بڑا زبردست پرفارم کیا تھا اگر پرفارم نہیں کر سکے تو پھر تو عزرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ آؤٹ اوف دو باکس ان کے پاس کچھ نہیں ہے بس یہ بھاگ دوڑ ہے کہ صبح جلدی اٹھتے ہیں رات کو جلدی سوتے ہیں وزیراعظم کے طور پرفارم تو نہیں کر سکے ایکانومی چیز کر سکے ایک تو اسے صاحب میں ان کے ساتھ میں نے دس سالہ زیادہ منسٹر کام کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ مطلب کس وجہ حتیٰ کے چار بجے جو ہے صبح جب ڈینگی کا مسئلہ آیا تھا یقین کریا تو اس وقت چار بجے صبح سب کو اٹھا رہی ہے جاتا تھا پوری کیمنٹ کو وہ گئی ٹوٹنا جائے وہ برقرار ہے شباش شریف بہت مہنتی آدمی ہیں بہت ہی زیادہ بھیجنری آدمی ہیں اور عمل پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا میں میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ملہ بزرداری صاحب کے لئے لیکن ہمارے بڑے بزرگوں کہ مجھے شاید زیب نہیں دے گا کہ میں بلو دی بیلٹ گفتگو کروں لیکن ایک بات ہے صاحب آپ بھی جانتے ہیں ہمارے سال تلافات ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے میرے بھی ہو سکتے ہیں مدر پارٹی بھی ہو سکتے ہیں بٹ شباش شریف صاحب کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ میں پندرہ سال میں رہا ہوں تین اسمبلیوں میں بہت مہنتی آدمیوں حد تھی چلیں وہ تو ہر یہ دیبیٹ تو یوں ہی ہوتی ہے کہ جی وہ صوبے کی حد تک ایک کامیاب وزیراعالہ تھا لیکن جب وفاق پہ آیا تو پروپارم نہیں ہو سکا یہ تو بہت سارے لوگوں کی رائے رہتی ہے لیکن بٹی صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے کسی منصوبے یا پلان کا آپ ذکر کر رہے تھے جب آپ سے رابطہ منکتہ ہوا آپ بات مکمل کر رہے ہیں بش راج صاحب کے پاس آتا ہوں جی بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل بڑا مسئلہ آٹ کو الیکشن ہو رہے ہیں ہر صورت ہو رہے ہیں ریاست نے ڈیٹرمنیشن شو کر یہ الیکشن ہوں گے لیکن بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے جن کی جماعت پوری ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے لیڈرز کو بانی کو سزائے ہو چکی ہیں اب ان کے جو وارٹرز ہیں سپورٹرز ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں اور ماضی میں بھی ڈیسپریٹ ہوئے جس کے نتیجے میں سانے نو مائی ہوا ماضی میں بھی ڈیسپریٹ ہوئے پکڑ دھکڑ ہوئی یا فیارے ہوئیں الٹیمیٹلی پارٹیوں کو نقصان پہنچا اب وہ دوبارہ ڈیسپریٹ ہیں اسی صورتحال کے اندر اور جو ریسنلی کچھ دو تین دنوں میں انہوں نے ایکٹیوٹیز کی ہیں اور دوبارہ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے یہ سوچ بڑی غلط ہے ان کو پور امن طریقے کے ساتھ آٹھ طریقوں حصہ لینا چاہیے بھرپور طریقے سے ارگنائز کر کے ووٹنگ کا حصہ بنیں جو بھی ان کے اپنے ازاد امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کوئی ایسی سنیریو کریٹ کریں جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم نہیں ہونے دیں گے یہ سوچ ان کو بدلنا ہوگی چونکہ اس کے نتیجے میں جو سسٹم جہاں تک پہنچ چکا ہے اب ریاکٹ کرے گا صورتحال خراب ہوگی لیکن الیکشن پھر بھی ہوں گے الیکشن ہر صورت ہونے ہیں لہٰذا میں پی ٹی کی بات کر رہا ہوں پی ٹی کی اب جو بھی لوگ موجود ہیں اس وقت اب ان کو اپنے ساری انرجی فوکس اس بات پہ اٹلائز کرنا چاہیے کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں اس دن پور امن رہیں اور سسٹم جو الیکشن کا ذابط اخلاق ہے اس کے مطابق وہ ساری سسٹم کا عمل کا حصہ بنیں اور وارڈ کاسٹ کریں اور وارڈ کے ذریعے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے کرنا چاہیے دیکھئے کوئی بھی ایک جماعت یا ایک فرد واحد نادوزیر نہیں ہوتا ایک مشکل وقت آیا ہے مستقل و آپ کے پاس موجود ہے آپ کو دوبارہ ارگنائز ہونے کے ضرورت ہوتی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم سسٹم نہیں چلنے دیں گے ہم ریاست کو نہیں چلنے دیں گے ریاست تو ہمارا نام ہے یا فرد واحد کا نام ہے تو ایسا نہیں سکتا آپ بلکل ٹھیک ہیں لیکن ابھی تک تو میرا خالہ میرا خیال میں کہ وہاں پہ بھی سنس پریویل کر رہی ہے اور اس بات کا ان کو احساس ہے کہ جو نو مائی کو ہوا ہے باہرل اس کو لے کے اب کوئی اس طرح کا انتشار کی کیفیت بلکہ میں تو کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا تو اس وقت بیانیہ یہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا کے شاید ہمیں ریاکشنری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے الیکشن کو سیپوٹاج کیا جائے تو میرا خیال میں اس بات کی نزاکتوں کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ پارٹی اس وقت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے لیکن اس میں اگر ان کے کارکن پینک لیتے ہیں اگریسیو ہوتے ہیں ریاکشنری ہوتے ہیں تو اس کا نقصان بھی تحریک انصاف کو ہی ہوگا اور میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب نے یا باقی لوگوں نے یہی کھا ہے کہ پرامن رہے مطمئن رہے اور آٹھ وروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے وہ ایک طرح سے اپنا ریاکشن دے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹے گروپس ہو سکتے ہیں بھر ان لارج سیاسی جماعت کے طور پہ اب تک جس طرح بیہیو کر رہے پی ٹی آئی اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ماضی کے کچھ ایونٹس ہوئے ہیں اس سے کچھ لرن کی ہے اور ہوفیلی لگتا ہے کہ رہے گا پرامن کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کے اکرسائز خدا نہ خاصتہ ناکام ہوئی تو ان کے لئے مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گے ایک پرسیپشن اس وقت یہ بن گئی ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ چونکہ تحقیق انصاف کے ساتھ نہیں ہیں تو اگر تحقیق انصاف کے لوگ کہیں پر جیت بھی رہے ہوں گے تو ان کا بھی ریزلٹ چینج کیا جائے گا یا کرنے کی کوششی کی جائے گی یا انتخابات پر اس انداز ہونے کی کوششی کی جائے گی آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے اس وقت کے خدشات موجودے ہیں میرا خیال میں یہ خدشات رہتے ہیں اس ملک کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ان سب الیکشن کے اوپر کوئی کوئی کوئیسٹنز مارک رہے ہیں تو اس وقت بھی اگر ہم کہیں کہ جب ان کا کوئی ورچول جلسہ ہو اور اس ملک کے اندر انٹرنیٹ بیٹھ جائے آرٹ فر ویڈیو کو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں ایسا کچھ ہو کہ خدا نہ خاص سے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس کے بعد لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہ دیا جائے یا پولینکرسنج تک پوچھنے تک ان کو مشکلات پیش آئیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لوگ کوئی ایسی سکیم ہمیں نظر آئے گی چیک بہت میرا خیال میں کہ سیلیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے تو پھر جو آزاد مبسرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سکسٹی پرسنٹ سے اوپر ٹارن آؤٹ چلا جائے گا تو سیلیکشن کو منپلیٹ کرنا ممکن نہیں رہے گا تو میرا خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میکشموم تعداد میں باہر نکلیں اس ٹارن آؤٹ کو سکسٹی پرسنٹ سے اوپر لے کے جائیں تاکہ جن کے خدشات مانڈ بھی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے وہ پی ٹی اے وہ سارے پورے کر پا رہی ہے اور پانچ فروری کے انتخابات سے یعنی پانچ فروری کے انٹرا پارٹی الیکشنز سے وہ کیا حاصل کر پائیں گے اس پر بھی بات کرتے ہیں چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے آج خطاب کیا خیبر پختون خواہ میں ایک جلسہ ہوا ہے سوات میں منگورہ میں اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی کو سزا کے بعد جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا اور اعتجاج کرتی ہوئی دکھائے دیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیوں کیا گیا ہے ذرا سن لیجئے پہلے مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہے پھر ہم اسے بات کرتے ہیں ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ نوہ مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں وہ بھی سلاکھوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں باقی خواتین کی طرح تو یہ سوال ہیں جو میں خیبر پختون خواہ کی عوام کے سامنے رکھ کر جا رہی ہوں ہمارے ساتھ احمد عویس صاحب موجود ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے رانو میں احمد عویس صاحب بہت شکریہ خوش آمدی دو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا جاتا ہوں ایک تو پہلے یہ بریم بی بی کا بیان آپ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ بنی گالا کے محل میں کیوں رکھا گیا ہے چودہ سال کی سزا ہوئی ان کو سلاکھوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالا گیا اس پر کیا کہیں گے آپ یہ ایک بڑے چھوٹے پان کا ثبوت دیا ہے مریم نواز نے اس قسم کی گفتگو کر کے اور کیونکہ اپنے آپ یہ لوگ جو ہیں کربت ذہن کے ہیں ان کے انسان کی حیثیت ان کے آگے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا پاکستان کیا ساری دنیا کمجھ رہی ہے کہ جو یہ فیصلے ہوئے ہیں ان کی کوئی کانون تو آئینی حیثیت نہیں ہے صرف یہ الیکشن سے پہلے کسی کے کہنے کے اوپر جو انوزبل جو طاقتیں پیشے عمل پہ رہا ہے ان کے کہنے پر یہ فیصلے کرائی گئے ہیں اور الیکشن میں اپنے مرضی کے ریزلٹ لینے کے لیے اور ایک پارٹی کے اور ایک لیٹرشپ کے حادثوں ماند کے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن آپ پارٹسپیٹ کرو تو اس لیے یہ کہنا تو بڑی فضول سی بات ہے میں اس کا کیا تفسرہ کروں گا یہ ان کے اپنے ذہن کی اقافی کرتا ہے کہ کتنا چھوٹا ذہن ہے اور کتنی ذہن کے اندر گندگی موجود ہے یہ کوئی درخواست پیٹے کی طرف سے تھی کہ ان کو ہاؤس ریس کیا جائے یا یہ خود سے فیصلہ انتظامیہ نے کیا ہے نہیں انتظامیہ نے ان کیوں ہوگی کہ ان کو وہاں پہ اچھا نا وہاں جیل جیل میں میں نے کہا اس کا پروپر ایریمنٹ نہیں ہوگا تو اس میں یہ تو ایک پروٹین کی بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی بھی جیلہ کو کسی مقام کو سب جیل ڈیکلیئر کر سکتی ہے اور وہاں پہ کسی بھی کو رکھا جا سکتا ہے اس میں قید کیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی ایک نئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے ہاں اچھمبے کی بات تو یہ تھی کہ ایک مفرور قیدی کو بیل گرانڈ کر دی اس کی اپیلیں مضبور کر لی گئی پہ مضبور کر لی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس کی یہ دسابط نہیں نہیں کہا سکتا ہے اس نے کوئی پروپرٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ اتنی کرونوں کی ارموں کی پروپرٹی میں وہاں ہی رہ رہا ہے عوام کے اندر اس سے یادر یہ سمجھیں کہ ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا گھٹ رہے کم ہو رہے صحیح ہے اچھا احمد صاحب انٹر پارٹی الیکشنز کرنے کا فیصلہ کیا آپ نے پانچ فروری کو وقت بہت کم ہے تین دن کے بعد آپ کا ایک جنرل الیکشن ہے تو اسنی بڑی ایکٹیوٹی پولٹیکل ایکٹیوٹی جو الیکشنز کی ایکٹیوٹی ہے پانچ فروری کو یہ کیسے کر پائیں گے اور اتنی جلد بازی میں کرنے کیا کا مقصد کیا اور اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں وہ یہ ان کے دین میں یہ ہوگا کہ یہ انٹر پارٹی الیکشنز کروا کے وہ اپنی پارٹی پوزیشن کو بحال کر لیں اور اس پارٹی پوزیشن کا بحال ہو جائے تو اس کے بعد ان کو جو سون آفٹر الیکشن جو سوٹی سیٹویشن ہوگی وہاں پہ ان کے جو لڑا رہے ہیں ان کو پارٹی دیسپلن میں لانے کے لیے آسانی ہوگی لیکن میں پرسنل کی سمجھتا ہوں کہ یہ جلد بازی میں یہ فیصلہ اس موقع پر اتنا مناسب نہیں ہے لیکن بارال یہ کلیکٹیو پیسی نے پارٹی نے لیا ہے تو بارال ہے ان کا فیصلہ سب وہ سارے تقاضے پورے ہو سکیں گے جو الیکشن کمیشن اب چاہ رہا تھا یعنی جو پیسی مرتبہ کمی رہ گئی وہ اب ہو پائے گی وہ تو دہرے اس کو یہ پورے کریں گے اور اس کو ایک اندیشہ ضرور ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جسا انداز میں آپ دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ تو کوئی قانون اور آئینی پوریشن کو سامنے رہتی نہیں نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے نہ قانون کی حیثیت ہے تو وہ ان کے انٹر پارٹی الیکشن کو کیوں کامیاب ہونے نہیں وہ یقین ہے بہت ایسی حرکتیں کریں گے ایسی اس طریقے سے تنگ کریں گے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ اور ان کی تو واقعی معاملات دیکھیں جائیں کہ یہ ہوگا صحیح ہے چلیئے احمد عویس صاحب ایک اور چیز پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے اس پر میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں لیکن اگر آپ اجاز دیں تو ایک تو خلیل تائیس صندو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر میں ان کے سامنے سوال لگ دوں تائیس صندو صاحب یہ جو ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں اور گھر میں ان کو کیوں ہاؤس اریس کیا گیا محل میں کیا گیا ہے پیسے ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ بنی گالا کے صرف ایک کمرے میں ان کو محدود رکھا گیا ہے اور پورے گھر میں گھومنے پھٹنے کی اجاز نہیں ہے وہ صرف ایک کمرے تک محدود رہیں گی اس کمرے کے بعد نفری موجود ہے اور وہ کمرہ بھی خالی کرا گیا اس میں صرف ایک بیڈ لگایا گیا ہے اور اس کو واقعی جیل کی طرح ہی رکھا گیا ہے اور یہ انتظامیہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ ان کو وہاں پر رکھیں تو بنی گالا کے اس کمرے میں محدود ہو کر کیا وہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں گی کیا اتراز اب بنیادی بہت شکریہ حسد علیہ صاحب مجھے آج پہلی دفعہ وری فرس ٹائم میری یہ جو لیگل پیکٹس ہے احمد عوی صاحب میری انتہائی کابل سادہ طرح میں ریلی بچ آج پہلی دفعہ مجھے دکھ لگا ہے پہلی دفعہ شاید میں ان سے معذرد پہلے کر لیتا ہوں کہ اتنی بلو دی بیلٹ گفتگو انہوں نے کی ہے مریم صاحبہ کے بارے بھی اگر میں یہ حمید گل صاحب کے بارے میں کہوں جنہوں نے امران خان پروجیکٹ بنایا تھا تو پھر ان کو کیسا لگے گا آج اسٹرپشمنٹ کا نام لیتے ہیں ایجے ہی پروجیکٹ بنایا تھا سر حمید گل نے نواز نیمیلا پروجیکٹ تھا اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پہ اسٹرپشمنٹ کا نام لیتے ہیں احمد عوید صاحب کن کے نام لیتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں تیسر نمبر پہ اگر مریم صاحبہ کو جیل سے گرفتار کیا جا سکتا ہے یا اس کی عزداری کی بہن کو رات مردم بیرک میں رکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی اسمان سے کچھ چیز اتری ہوئی تھی کہ اس کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے کیا وہ جو خواتی ہیں جو بچارے اور جو لڑکیاں اندر ان کی پیٹھی ہیں کیا ان کو جو آٹھ آٹ دس دس بہنے ہوگئے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ سمبولیکلی طور پہ جا کے اپنی گرفتاری پیش کرتی کہ میں جیل پہ رہوں گی اپنی بہنوں کے ساتھ جنہوں نے مرارخہ کے لیے گرفتاری دی ہے لہٰذا میرے خیال پہ سیاست کو اینیمٹی نام بنایا جائے جو سریل اکمال بھٹی صاحب بات کر رہے تھے میں ان کی بات کی بھی تائد کرتا ہوں ایک بہت بڑا ان کا پلان ہے آٹھ طریقہ ڈنڈا گروپ بنایا گیا ہے میرے پاس کوجنٹ ایویڈنس ہے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ اس کی سنیپس بھی بھیجتا ہوں جو ہم نے خلا صدح پہ بتا دیا گیا ہے ہمیں ہر چیز کا پتہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے سارا کچھ کر لیں گے اب ایسا اس بلک میں نہیں ہوگا جس طرح سے یہ جا رہے ہیں لیکن یہ بار بار کہنا دوسرے نمبر پر کہا جی فیل وہاں پہ ایون فیلڈ اور فلان فلان بات ہو رہی تھی کرپشن کی آستر سعید کھوسر صاحب بہت کمپیڈنٹ جا جہا انہوں نے لکھا اور پھر چکوال سے بندیال تک جب آئی بات تو بندیال صاحب نے بھی لکھا کہ یہ جی جو تا عمر یاد نہلی ہے یہ ایک ڈریکونیلہ ہے اور پھر انہوں نے بھی لکھا کہ کرپشن کی کیوں ایسی بات نہیں ہے تو بندے کو کسی ایک جگہ یہی جاج محمد بشیر جب بیان نوازشیب کو دوزار اٹھارہ میں سزا سن رہی تھی یہ مٹھائیا پانٹ رہے تھے بلکہ ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی ان کی پیڈیا کی گورنمنٹ ایکسٹینشن دی اور اب اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ جج جو ہے وہ اتبیل ہو گیا اور اس جج کا ذہر بدل گیا ہے یہ دس ایس نٹ دا بھی ہمیں ہر چیز کو یاد ہو پھر اس کو بھی قبول نہ کرے یا پھر اس کو بھی قبول نہ کرے اور ایک بات جو میں کہنا جاتا ہوں شرازی صاحب کے قدمت میں جو نے نے فرمائی تھی یہ اس وقت تاک ہوتا رہے گا جب تک تمام سیاسی حقوقتیں کٹی نہیں ہوگی اس بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ جب تک تمام سیاسی حقوقتیں ورنہ ہر دفعہ ہر طرح سے یہ کام رہے گا جو اپنا فرمارت احمد عمیس صاحب کہ جو ان ہونی تاکتے ہیں ٹھیک ہے سیندو صاحب واپس آتے ہیں آپ کے پاس میں اس سے پہلے کہ احمد عمیس صاحب کے پاس آؤں شرازی صاحب آپ ذرا اس پر کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک تو یہ جو برشا بی بی کو وہاں کیوں نہیں رکھا گیا ڈیالا میں اور یہاں کیوں رکھا گیا ایزا جنرلیس صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو میرا خیال میں ماریم صاحبہ کے سادہ اترام میرا خیال میں ان کی تنقید مجھے تھوڑی سی سوالے سے بلا جواز لگ رہی ہے کیونکہ جب وہ خود اپوزیشن میں تھے تو اس وقت عمران خان صاحب پہ کیا ان کو اعتراض تھا وہ یہ کہتے تھے کہ میرا دل کرے تو میں سب کو جیل میں ڈال دوں تو اگر عمران خان صاحب کے یہ سٹیٹمنٹ قابل اعتراض ہے تو آج پھر ماریم صاحبہ کو بھی ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کرانا چاہیے کہ بوشرا بی بی کو کہاں رکھنا چاہیے اگر تنقید کرنے بھی ہے تو پھر فکرہ مکمل ہونا چاہیے گویا کہ ان کے جو نامزد وزیراعظم این اگران انوار حکل کارکر صاحب کو مخاطب کریں کہ بھر ہم نے آپ کو نامزد کیا تھا آپ ہماری منزی و منشہ سے اس وقت منزی اقدار پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ کیا کیا ہے ان سے پوچھنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ تنقید کریں تو میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سیاسی بالے کا نوزری جو چاہیے وہ اگر absent ہے تو اس کا نتیجہ پہ یہ نکتا ہے کہ ہم political point scoring کے لیے کچھ اس طرح کی statement دیتے ہیں کہ جن کے ہم ماضی میں تو ناکد رہے ہوتے ہیں لیکن اب ہمیں بہتی ٹھیک لگتی ہیں تو یہ رویہ ترک کرنے چاہیے ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو political temperature ہے وہ نہ نیچے آئے گا اور نہ اس ملک کے اندر وہ حقیقی جمہوریت آ پائے کہ جس کا خواب جس کے لیے بظاہر آپ struggle کر رہے ہیں کہیں جمہوری نظر نہیں آتا آپ بھی لگتا ہے کہ جو آپ کی مرضی ومنشہ ہے اس کے مطابق لوگوں کو treat کے جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس سے ہٹ کے کیا جائے تو پھر آپ کو قبول نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج تو ابھی تک آپ حکومت پہ نہیں آئے اس سے پہلے گر آپ dictate کروا رہے ہیں تو پھر جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کا conduct کیا ہوگا تو جمہوری معاشروں میں تو آپ قانون اور آئین کو راستہ دیتے ہیں کبھی آپ عدالتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے کیوں دے رہے ہیں آپ کو یہ فیصلے دینے چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ کام آپ قانون اور آئین پہ چھوڑیں وہ اپنا راستہ لے گا اگر کسی نے کوئی جرم کی ہے تو behind the bar بھی جائے گا لیکن آپ کو اگر اس طرح کی سہولت ملی ہے جب آپ کو یاد ہوگا میاں نوازی صاحب جب پلیٹلٹس کی بنیاد پہ اس ملک سے باہر جا رہے تھے تو کتنے دن تک سب میں جیل رہا ہے وہاں پہ ان کو ہر قسم کی medical facilities بھی دی گئی ہیں اس وقت تو آپ کو کہتراز نہیں تھا پھر آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ جیل میں رہتے جیل کا ہسپیٹل میں رہتے آپ نے تو سہولت لی ہے آج اگر کسی اور کے مل لے تو آپ کو اتراز ہو رہا ہے which is very unfortunate ٹھیک ہے چلیں اس کا جواب تو سندو صاحب دیں گے لیکن احمد عبید صاحب یہ صرف فرمائیے کہ کیا ایک طرف وہ پارٹی انٹر پارٹی لیکشنز کرانے کی تیاری کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا آپ یہ خدشہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے نہیں بین بین ہونے کا کوئی جواب سامنے نہیں ہے بین جو ہے کسی کی خواہش صرف خواہش تو نہیں ہے صرف کسی کی خواہش پارٹی کو بین نہیں کیا جاتا ایک پورا قانون بنا ہوئے اس کا پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اور وہ بین جو ہے اگر وہ نواز شریف یا شعباز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ بین کرنی ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بین کرنا ہوتا تو یہ کب کی بین ہون چکی ہوتی لیکن اس کو بین جو ہے کرنے کا ایک پروسیجر ہے اس میں آئینی پروسیجر میں وہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں بقیادہ ایک بینچ بیٹھے گا اور وہاں بھی اس کا پوری ڈیٹیل آرگومنٹس اور اس کے بعد وہ ایک فیصلہ کریں گے فائنلی اور وہ گورنمنٹ کی جب سے ایک ریفرنس جائے گا بین کرنے کے لیے پھر وہ سلسلہ آگے شروع ہوگا سپریم کورٹ میں اس لیے یہ پروسیجر اتنا آسان نہیں ہے نہ کوئی ایسا الیگیشن موجود ہے کس بات پر بین کریں گے آپ بتائیں یہ تو جو فیصلہ کیا گیا ہے سائیفر کا یہ تو فیصلہ ہر لحاظ سے غیر آئی نہیں اور غیر قانونی ہے دیکھئے ایک جسے کہ یہ باتیں سامنے آئیں گی اور اگر میں آپ کو صرف اتنا ایک ریفرنس دے لوں کہ ان کی جب بیل کے لیے سپریم کورٹ میں گئے تھے یہ سائیفر کیس میں تو سپریم کورٹ جب ان دونوں کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو بیل گرانٹ کی تھی وہ فیصلہ پڑھ لی جئے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے پہلی بات یہ لکھی کہ پروسیکوشن جو ہے وہ انکریمنیٹنگ میٹیریل جو ہے وہاں پہ عدالت کے سامنے پیش کرنے سے کاثر ہے نہیں پیش کر سکی جسے وہ ملوث کر سکے کہ ہاں یہ انوالو ہیں یہ اس کے اندر اور دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو سیکشن فائیو کا سب سیکشن ٹو ہے جو جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکس کا جی وہ اس کے اوپر اپلائی ہی نہیں کرتا یہ سپریم کورٹ لکھ رہا ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا اور تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ آپ کسی کو رسٹین نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن ایکٹیوٹی سے باہر بیٹھ ہے جب سے ایک ایک پورٹک پارٹی کے وہ نیڈر ہے جی تو میں یہ کہنا ہوں آپ بتائیے اس ان اوبزرویشن کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیسا یہ اس کو بین کرنے کے لیے لے جا سکتے ہیں ٹھیک تیسری بات یہ ہے کہ جو کانسپیریسی ہوئی تھی وہ تو وہ تو آیاں ہے ایک پولٹیکل لیڈر کا جو کہ ہیڈ اف گورنمنٹ بھی ہو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پوری قوم تو وہ کانفیٹنس میں لے کے بھئی یہ کانسپیریسی جو ہے بیرون ملک یہاں پہ پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بلوک جو بنایا جا رہا ہے اس میں کیونکہ ایک بلوک میں پاکستان اب امریکہ کو چھوڑ کے ایک نئے بلوک میں جانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک اور اس بلوک کو یہ بننے نہیں دے رہے نہیں لیکن یہ احمد صاحب یہ چیزیں تو یہ جو آپ کا موقف ہے یہ تو بہرحال ثابت ہو کیونکہ کیس بن گیا ہے تو ثابت ہو عدالت میں ہی کرنا پڑے گا اب ایک عدالت میں نہیں ہو سکا تو پھر ظاہر ہے آپ اپیل میں جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس دوسری علاقوں کے پاس ہم اس کی اپیل میں گئے ہیں اب یہ دیکھیں نا اب وہ اپیل نہیں لگا رہے ہیں حالانکہ یہ پانچ منٹ کا بھی کیس نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ فیسہ سنایا گیا ہے جی اس میں شاہ محمود قریشی جو کوئی چیز رہا ان کا تین سو بیالج کا بیان تک نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کا بیان اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ ریکارڈ کروایا ہے کہ یہ جو آرمی چیز تھے اس وقت باجوا صاحب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اپریل میں اپریل دوہزار بائیس کے اندر صحیح انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ اس کو ختم نہ کیا تو ہم تمہیں بقاعدہ طور پر حکومت کو الٹا دیں گے اور تمہارے خلاف کیس کر کے اور تمہیں ہم بلکہ ٹھیک ہے چلیں یہ اہم سب یہ تو بار رہا یہ موقف دے چکے ہیں پارٹی لیڈر بھی دے چکے ہیں بلکہ صحیح ہے یہ اب جائے گا عدالت کے پاس تو معاملہ دیکھتے ہوں کیسے اس کو ہوگا لیکن ایک چیز مجھے سندو صاحب یہ بتا دیجئے ایک تو شرائع صاحب کی بات کا جواب دے دیجئے کہ آج آپ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ فیور کیوں ملی ہے بوشہ بی بی کو بنی گالا کیوں رہ رہی ہیں لیکن بہت سی فیورز جو ہیں وہ نوازشیف صاحب جیل میں ہوتے ہوئے لے چکے ہیں اسپیتال چلے گئے بہت سے لوگوں کے خیال میں ان کے پلیٹ لیٹس جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں تھا اگر ہوتا تو وہ پھر کیسے ٹرابل کرتے ہو باہر جا کے پھر انہوں نے علاج کیوں نہیں کرایا تو فیورز انہوں نے جیل میں ہوتے ہوئے چھے ہفتے کے لئے گھر جا کے چھے ہفتے کی بریک لے کے گھر چلے گئے یہ سب کچھ بھی ہوا دیکھیں استاداللہ خان صاحب سب سے پہلے تو احمد عویس صاحب سے میں مزارش کنا چاہتا ہوں جب بیل کا فیصلہ ہوتا تو اس میں ساتھ ایک اور جملہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس بیل کے میرٹس سے ڈی میرٹس کا کیس کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہر جو بھی بیل لی جاتی ہے اس کے آخر میں یہ جملے لکھی ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں نمبر ون نمبر ٹو ڈاکٹر اصد مجید جو ہے جو ان کا سابق سفیر تھا اور دوسرا سحیل محمد صاحب سابق فورنل سیکٹری ان کے سمیتہ ٹھارہ گواہ ہان نے ان کے بیانات کو گیا کہ درزنو انہی کانسپائیڈیسی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ہے ایک معمول کہ یہ ایسے آتے رہتے ہیں میں نے انٹرنیشنل لاو میں بہت کام کیا پڑا بھی ہے سوڈزلینڈ سے مجھے پتہ یہ عویس صاحب اپنا احمد عویس صاحب بھی جانتے ہیں کہ ایسے کام ہوتے رہتے ہیں ایک پلانگ انہوں نے بنایا انہوں نے کانسپائیڈیسی کی تو ان کی کامیاب نہیں ہو سکی انہوں نے جب سطیفے دے دی ہے اسمبلی سے قومی اسمبلی سے دو اسمبلی ہے خود پھوڑ دی یہ تو ایک معمول کی بات ہے نا سندو صاحب ایسے اگر سائفر آتے رہتے ہیں تو تو ایک معمول کی بات ہے لیکن اگر ایک سائفر میں لکھی گئی بات درست ثابت ہو جائے اور ایک حکومت ہی چلی جائے منتخب تو پھر یہ ایک غیر معمولی بات ہے نا نہیں 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 بسیکلی کانسٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ جس پارٹی کی قومت آگی ہے وہ پانچ سال چلے پارلیمنٹ نے پانچ سال پورے کرنے ہوتے ہیں کسی ایک پارٹی نے نہیں کرنے ہوتے ہیں برطانیہ میں سترہ جو ہیں آپ دیکھیں ریسلڈی پچھلے پانچ سالوں میں سترہ ان کے جو پرائم جسلوں سے چیئیڈ ہوئے ہیں دیکن اس کا گورنمنٹ وہ چلے گی ہے پارلیمنٹ نے پانچ سال پورے کرنے ہوتے ہیں نا کہ ایک پارٹی نے نمبر ٹو یہ ڈکٹر یاسمی راشد صاحبہ اور ڈکٹر فیصل آج بھی اللہ تعالیٰ نے اور نمی زدگی نے ان سے پوچھے انہوں نے لکھ کے دیا تھا یہ جب وہ سرسل میں آئے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو ان کی حالت ہے یہ جیل میں نہیں رہ سکتے لہذا ان کو جب تک یہ باہر نہیں جاتے ان کو گھر میں رکھنے پڑے گا یا تو پھر وہ غلط کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں تو صحیح آخر یہ ہوا کیا یہ کسی لیکن سے آپ کو بھی بتایا کہ ڈکٹر یاسمی راشد صاحبہ سلسل میں آئی تھی اور وہاں پھر انہوں نے کہا جی ان کے دکٹر سے بلڈ آ رہا ہے اور ڈکٹر فیصل صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا میں نے اپنا ڈکٹر بیجیا اگر وہ کہے گا تو پھر ہم ان کو رسٹ دیں بلکہ ٹھیک ہے اس پہ لائک ہیں وہ تو ہوا صاحب نے بات کیے وہ بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے اور پھر یہ کہ انشیٹیو وہ حکومت وقت کو لینا پڑے گا نگران حکومت تو لینے سکتی ہے کیونکہ پبلک میں انڈریٹ حاصل نہیں ہے یہ جو نئی حکومت آئے گی میرے خیال میں ہر حکومت اس بات سے بچے گی اور آپ نے پی ڈی ایم کی سرکار سے بھی جب یہ سوال ہوئے تھے تو اس سے انہوں نے احتراز کیا تھا کہ ایسا کچھ کرنا چاہے کیونکہ یہ جب یہ راستہ کھولیں گے تو آج پی ٹی آئی کی باری ہے کل کو نون لکھی بھی لگ سکتی ہے اس کے بعد اور ماضی میں بھی کچھ آپ نے اس جماعتوں کو بین کر کے دیکھا وہ جماعتیں ہیں اور ان کی قیادت آج بھی موجود ہے تو میرے خیال میں کوئی یہ درست راستہ نہیں ہے مور امپورٹلی جو آپ انٹرپارٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں میں اب یہ جارنا چاہوں گا کہ جن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے قاضی فجر صاحب کے تین رکنی بینچ نے اکبر حضبابر صاحب کیا وہ اپنا پینل لے کے آتے ہیں وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس جماعت کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں اور ایک پبلک سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے پارٹی کے اندر تو اب ان کو ایک پورا پینل لے کے آنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا اگر ناکام ہوتے ہیں تو میرا خال میں عدلیہ کو بھی پھر اپنے کنڈکٹ کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا ججمنٹ جس کے نتیجے میں ایک پارٹی بطور پارٹی الیکشن میں جانی سکی اس کے نتیجے میں اس جماعت کو جو اس کا نشان ہے اس سے وہ چھینا گیا اور پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں گوئے کہ وہ حاصل کرنے سے بھی ناکام رہے گی تو ان کا جو جو جسیجمنٹ تھا اس کے کتنا بڑا امپیکٹ ہے لیکن اس کے مقابلے میں جس کو ریلیف دیا گیا ہے شاید اس انٹرہ پارٹی الیکشن میں شاید وہ شریک نہ ہو پائے اگر شریک ہو بھی سہی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا امپریشن ڈیولپ نہیں کر پائے گا جو اس نے عدالت میں دیا تھا بہت شکریہ شرائع صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے افتغار شرائع صاحب موجود تھے ہمارے صاحب خلیل تائر سندو صاحب بھی تھے اور احمد عویز صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی ہے تمام ایمانوں کا شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر پاکستان کے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سبرہان کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں کون کون ہے یہ دلچسپ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات میں بہت سے کانٹے دار ہلکے بھی ہیں کانٹے دار مقابلے بھی ہیں ایسے ہلکے جہاں پر بہت دلچسپ مقابلے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کئی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سبرہان اس وقت پیدان میں ہیں کہاں سے کون الیکشن لڑ رہا اور ان کے مقابلے میں کون آیا ہے اور کیا واقعی پارٹی سبرہان کو ٹکر دینے کے لیے امیدوار موجود ہیں گراؤنڈ کے اوپر تو یہ ایک جائزہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھئے نواز شریف صاحب سے شروع کرتے ہیں این اے ون تھرٹی لاہور یہاں سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں جو کنون لیگ کے قائد ہیں ان کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن آزاد امیدوار کے طور پر لیپ ٹاپ کے نشان سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو این اے ون تھرٹی میں نواز شریف بمقابلہ یاسمین راشد یہ بہت دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب پاکستان کے دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں دوسرا حلقہ جو ہے وہ مان سہرہ کا ہے مان سہرہ این اے پندرہ یہاں پر نواز شریف صاحب کا مقابلہ دو لوگوں کے ساتھ ہے ایک تو مفتی کفائت اللہ صاحب ہیں جی ایو آئی کے رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے مفتی کفائت اللہ صاحب اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار شہزادہ محمد گستاسب یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان درانتی ہے تو یہاں پر نواز شریف صاحب کے مقابلے میں دو تگڑے امیدوار ہیں این اے پندرہ میں اسی طرح سے شہباز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں مسلم اگنون کے شہباز شریف صاحب این اے ایک سو تئیس اور قصور این اے ایک سو بتیس الیکشن لڑ رہے ہیں ایک سو تئیس میں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ کرنے کے لئے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جن کا انتخاب نشان ریڈیو ہے افضال عظیم پاہٹ ایڈوکیٹ یہ مقابلے میں ہیں کیمپین کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا ان کے ساتھ یہاں پر ایک اچھا تگڑا مقابلہ ہونے کی توقع ہے قصور میں شہباز شریف صاحب تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہیں این اے ایک سو بتیس پر یہاں پر ان کا مقابلہ سردار ایم حسین ڈوگر سے ہوگا جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور وکٹ کے نشان پر بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم نون کی اور یہ لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں این ایک سو انیس سے مریم نواز کا مقابلہ شہزاد فاروق کے ساتھ ہوگا تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں اور بطور آزاد امیدوار ٹرائسیکل کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ بھی ایک دلچسپ مقابلہ متوقع ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے مریم نواز ایم پی کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑ رہی ہیں پی پی ایک سو انسٹھ سے اور پی پی ایک سو انسٹھ میں مریم نواز کا مقابلہ تحریک انصاف سے تعلق کرنے والے مہر شرافت کے ساتھ ہوگا اور یہ آزاد امیدوار ہیں بکٹ کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح لاہور این اے ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو دو ہلکو سے لڑ رہے ہیں ایک لاہور سے اور ایک لڑکانہ سے تو لاہور میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ مسلمی نون کے عطا تارڑ سے ہے اور تحریک انصاف کے زہیر عباس خکر ان کے مقابلے میں ہیں جبکہ لڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری این اے ایک سو ایک سو چورانوے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں راشد محمود سومرو ہیں جے یو آئی کے اور سینٹر سیف اللہ عبرو جو تحریک انصاف کے تھے وہ دست پردار ہو گئے ہیں ان کے بلاول بھٹو کے حق میں تو اب یہ مقابلہ بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے راشد محمود سومرو کے درمیان ہوگا اسی طرح سے آصف زرداری صاحب کے اگر ہم بات کریں وہ کہاں سے لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے میں کون ہے تو جناب یہ ہے شہید بینظیر آباد اینے دو سو سات شہید بینظیر آباد جس کا پرانا نام نواب شاہ ہے تو یہاں سے پرانا نام نواب شاہ ہے اور یہاں سے آصف زرداری صاحب الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے اور ان کے مقابلے میں سید زائد حسین شاہ تھے جی ڈی آئے کے جو ان کے حق میں دست پردار ہو گئے ہیں تو ایک طرح سے یہ مقابلہ آصف زرداری صاحب کے لئے کافی آسان ہو چکا ہے دوسری طرف ڈی آئی خان سے مولانا فضل الرحمن صاحب الیکشن لڑنا ہے مولانا فضل الرحمن بھی دو حلکوں سے الیکشن لڑنا ہے ایک ڈی ریس میل خان سے اینے 44 سے یہاں پر مولانا فضل الرحمن صاحب کا مقابلہ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اور ساتھ میں علی امین گنڈاپور ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار ہیں تو ان کا مقابلہ ہوگا تو مولانا فضل الرحمن کا یہ حلکہ کافی ٹف سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں ہی بڑے امیدوار ان کے مقابلے میں ہیں فیصل کریم کنڈی بھی اور علی امین گنڈاپور بھی مولانا فضل الرحمن دوسرا جو حلکہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑنے ہیں وہ اینے 265 ہے یہاں سے مولانا فضل الرحمن جے یو آئی کے سبرا کی ایسے سے اسی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے گا اور ساتھ میں ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی تھے پشتون خان ملی امامی پارٹی کے لیکن وہ مولانا فضل الرحمن کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کا مقابلہ یہاں پر اب نسبتاً آسان ہو گیا ہے اسی طرح سے محمود خان اچکزئی جنہوں نے 265 تو چھوڑ دیا لیکن 263 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کوئٹا این اے 263 یہاں محمود خان اچکزئی جو ہیں پشتون خان ملی امامی پارٹی کے سبرا ہیں یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے میں جے یو آئی کے عطاولہ تھے جو کہ دستبردار ہو گئے ہیں اسی طرح سے اختر مہنگل صاحب کے اگر ہم بات کریں تو بلوستان نیشنل پارٹی کے یہ سبرا ہیں کوئٹا این اے 264 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے نواب زادہ میر جمال خان رہی سانی یہاں سے ان کے مقابل ہوں گے جانگی ترین صاحب پر آ جائیے جانگی ترین صاحب بھی اس طرح میں پاکستان پارٹی کے سبرا ہیں اور یہ جناب الیکشن لڑیں گے دو حلقوں سے ملتان این اے ایک سو انچاس ایک اور دوسرا لودھرہ سے این اے ایک سو انچاس میں جانگی ترین خان ترین کا مقابلہ ملک آمیڈوگر کے ساتھ ہوگا جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آزاد امیدوار کے طور پر یہ گھڑیال کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور جانگی ترین کا دوسرا لودھرہ ہے لودھرہ انہیں 155 جہاں سے ان کے مقابلے میں ایک جو تگڑا مقابلہ ہے وہ خان محمد صدیق خان بلوچ ہیں مسلم نون کے وہ الیکشن لڑیں گے اور پیر اقبال شاہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تھے پہلے لیکن وہ دستبردار ہو گئے پیر اقبال شاہ الیکشن نہیں لڑ رہے ان کی جگہ پر افت طاہرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے افت طاہرہ ایڈوکیٹ یہ آزاد امیدوار ہیں اور شیٹل کوک کے نشان پر الیکشن لڑیں گی اسی طرح سے سراج الحق صاحب کے اگر ہم بات کر لیں تو لوئر دیر این اے زیرو این اے سیکس ان فاکٹ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے محمد بشیر خان ہوں گے جو آزاد امیدوار ہیں اور وکٹ کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں این پی کے ہم بات کریں تو اعمال ولی ہیں عوامی ناشنل پارٹی کے صبرہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ ہلکہ بنتا ہے چار سدہ این اے پچیس ان کے مقابلے میں فصل محمد خان ہے تحریک انصاف کے یہ آزاد امیدوار ہیں اور انار کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے متحدہ قومی مومنٹ کے صبرہ خالد مقبول صدیقی ہیں یہ کراچی این اے دو سو اٹالیس سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ارسلان خالد ہوں گے جو ان کے مدد مقابل ہوں گے تو یہ پاکستان کے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے صبرہان کون کہاں سے الیکشن لڑڈ ہے کس کے مقابلے میں کون اتر رہا ہے کس کا کیا انتخابی نشان ہے یہ ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں آٹھ تاریخ کو پتا چل جائے گا کہ کس پارٹی لیڈر کو کہاں سے شکست ہوئی ہے اور کون کس حلقے سے جیت گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ